صفو مغللز اور مجون مغللز کی بات کریں گے کہ ان میں کیا فرق ہے اور کون سا آپ کو استعمال کرنا چاہیے کون سا آپ کیلئے زیادہ بہتر رہے گا تو ویڈیو کے اینڈ تک دیکھے گا السلام علیکم ویلکم تو تیب آن لائن امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خریر سے ہوں گے پہلے تو صفو مغللز کی بات کر لیتے ہیں صفو مغللز احترام کے لیے فائدہ مند ہے جریان کے لیے فائدہ مند ہے مردانہ کمزوری دور کرتا ہے مادہ تلید کی کمی کو پورا کر کے اسے گھاڑا کرتا ہے صورت انزال کو یہ دور کرتا ہے اسی سے ٹائمی میں اضافہ ہوتا ہے زاق باب میں مفید ہے اصابی تقویت کے لیے بے حد مفید ہے جسی گمزوری کو دور کرنے میں بہت زیادہ مددکار ثابت ہوتا ہے ترکیب استعمال کیس کی بات کریں تو صبح شام آپ نے ایک چائے والا چمچ لینا ہوتا ہے دودھ کے ساتھ یعنی کہ یہ پانچ گرام بنتا ہے اب بات کرتے ہیں مجون مغلس کی مجون مغلس جو ہے وہ کشاب سے پہلے اور بعد میں کتریں آنے کے لیے بہت مفید ہے اس کے علاوہ یہ منی کو گھاڑا کرتا ہے اور اس کے علاوہ سپنگ کی تعداد کو یہ بڑھاتا ہے ازائی تناسل میں بڑھتی ہوئی حص کو کم کرتا ہے یعنی کہ حص بہت زیادہ اگر نفس کی بڑھ گئی ہو تو اسے اعتدال پر لے کے آتا ہے صورت انزال اور زاق باہ میں مفید ہے مادہ منویہ کو یہ گھاڑا کرتا ہے یہ امساق کا کام بھی کرتا ہے جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے صفو مغلس کے ساتھ اگر اس کو استعمال کیا جائے تو اس کے فوائد مزید بڑھ جاتے ہیں اس کے مقدار خدا کی بات کریں تو آدھا چائے کا چمچ اس کا بنتا ہے پانچ گرام صبح شام دودھ کے ساتھ لینے تو اگر آپ نے ان دونوں میں سے استعمال کرنے ہو تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کونس استعمال کرنی ہے تو صاف بات کہنے کی یہ ہے اگر آپ میں پشاپ کے کتروں کا مسئلہ ہے نفس سے پانی آتا ہے آپ کی حص جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو اس کے لئے آپ مجون مغلس استعمال کریں گے اگر آپ میں ویسے کوئی مسئلہ ہے جیسے کہ منی پتلی ہے اس کی ویسے ٹائمنگ کا مسئلہ ہے صورت انزال کا مسئلہ ہے یا جریان کا مسئلہ ہے تو اس کے لئے آپ صفو مغلس استعمال کریں تو وہ بہترین دوا ہے اگر یہ آپ کو دونوں ہی مسائل ہیں یعنی کہ قوت باب یہ آپ کی کمزور ہے سختی بھی کم آتی ہے منی بھی پتلی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ دونوں استعمال کریں صبح مجون مغلس استعمال کر لیں اور شام میں صفو مغلس استعمال کر لیں تو آپ کے ہر قسم کے مسائل جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے خدا حافظ